دیش کی پرمک ملٹی پلیکس چین پی وی آر آئینوکس کی تیماہی نتیجوں سے ایک دلچسپ جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے دراصل دوہزار تیس چوبیس کی چوتھی تیماہی کمپنی کے لیے سب سے کمزور ثابت ہوئی یہ تیماہی تین دشملہ دو چھے کروڑ درشکوں کے ساتھ ختم ہوئی جو امید سے کافی کم ہے جنوری میں فائٹر اور ہنمان جیسی فلموں کی اچھی شروعات کے باوجود کل ملا کر اس تیماہی میں باکس آفیس کا پردرشن کمزور رہا حالانکہ اس گراوٹ کے باوجود دوہزار بائیس تیس کی چوتھی تیماہی کے مقابلے جنوری سے مارچ دوہزار چوبیس میں درشکوں کی سنکھیا ساتھ فیزدی بڑی ہے پی وی آر آئینوکس کے مطابق موجودہ عام چناو کا دوہزار تیس چوبیس کی آخری تیماہی کی بکری پر اثر پڑا ہے لوگ سوہ چناو دوہزار چوبیس نے موجودہ تیماہی میں ریلیز شیڈیول پر بھی اثر ڈالا ہے اس کے سامانی ہونے کا رومان لگایا جا رہا ہے آگے چل کر سینما کا حال اس لیے بھی صدر سکتا ہے کیونکہ اس سال کئی رومانچک فلمیں ریلیز ہونے والی ہیں کارتی کارین کی چندو چیمپین اور بھول بھولیہ تھری پربھاس دپیکہ پادکونڈ اور امیتا بچن کی کلکی آمیر خان کی ستارے زمین پر عجی دیوگن کی سنگھم اگین اکشہ کمار کی ویلکم ٹو د جنگل اور سرفرہ شامل ہے اگر بات کریں پی وی آر این اوکس کے نتیجوں کی تو جنوری سے مارچ دوہزار چوبیس کی تماہی کے دوران کمپنی کا گھاٹا جنوری سے مارچ دوہزار تیس کے تین سو چونتیس کروڑ روپے کے مخابلے گھڑ کر ایک سو نتیس دشملہ سات کروڑ روپے رہ گیا ہے کمپنی کے کل انکم ایک ہزار دو سو چھپن کروڑ روپے رہی جو جنوری سے مارچ دوہزار تیس میں ایک ہزار ایک سو تین تالیس کروڑ روپے سے نو دشملہ نو فیزدی زیادہ ہے تماہی کے دوران کمپنی نے تین دشملہ دو چھے کروڑ ایڈمیشن درج کیے جس میں ٹکٹ کی اوسط قیمت دو سو تیس روپے تھی جو سالانہ آدھار پر دو فیزدی کم رہی پرتیوکتی بھوجن اور پیئے پدارت خرچ ایک سو نتیس روپے رہا سالانہ آدھار پر آٹھ فیزدی کی بڑھوتری ہوئی ٹکٹ بکری میں چھ فیزدی کی بڑھوتری ہوئی خادی اور پیئے پدارتوں کی بکری میں سترہ فیزدی کا اضافہ ہوا ویگیاپن بکری میں پندرہ فیزدی کی بڑھوتری ہوئی کمپنی نے تماہی کے دوران تین تیس نئی سکرین کھولی ہیں ابھی تک پی وی آر آئینوکس 112 شہروں میں 1748 سکرین کے ساتھ 360 سنما چلاتا ہے اس کمزور پردرشن کے پیچھے شامل وجہوں میں چوتھی تماہی میں کوئی بڑی بلوک باسٹر فلم کا ریلیز نہ ہونا ہے اس لئے درشکوں کی سنکھیا کم رہی نیٹ فلکس اور ایمیزون پرائیم ویڈیو جیسے او ٹی ٹی پلیٹ فارم ملٹی پلیکس کے لیے ایک بڑی چنوٹی بن گئے ہیں اس کے ذریعے درشک گھر بیٹھے ہی فلمیں اور ٹی وی شوز دیکھ لیتے ہیں بڑتی مہنگائی نے بھی لوگوں کا منورنجن خرچ گھٹا دیا ہے